محکمہ موسمیات کے مطابق شہر اقائق میں مطلع صاف اور موسم خوشک رہے گا آج کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے موسم کا مزید احوال بتا رہی ہیں سمین عواز سمین بتائیے گا جب برکل دیکھیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح کے وقت ہی مطلع مکمل طور پر صاف ہے کسی قسم کے کوئی بادل موجود نہیں ہے اور نہ ہی دن میں کسی طرح کا مطلع جو ہے وہ عبر آلود ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور اس وقت کرنٹ ٹیمپیچر بھی 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہی بتایا جا رہا ہے شمال مشرق اسم سے جو ہوایں چل رہی ہیں تھوڑی سی خونک ہیں اور 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ہوایں چل رہی ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا تناسو پہ 63 فیصد بتایا جا رہا ہے جو دن کے عوقات میں تھوڑا سا کم ہو جائے گا کیونکہ محکم موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم تھوڑا خوشک ہو سکتا ہے البتہ صبح اور رات کے عوقات میں خونکی تھوڑی سی بڑھ جائے گی بات اگر بارش کی کرے تو کسی طرح کی کوئی بادل موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہے نہ کوئی سسٹم ایسا بن رہا ہے جس کی وجہ سے شہر میں بادل بنے اور بارش ہوگی اور اسی طرح سے سورج جو ہے وہ پوری عبوطاب کے ساتھ دن بھر چھمکتا رہے گا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 دگری سینٹی گریٹ لگ جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا جبکہ اسلام آباد اور آولپنڈی میں موسم سرد اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا ملک کے بلائی علاقوں میں شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا آپ کو موسم کا حوال بتا رہے ہیں آج اسلام آباد اور آولپنڈی میں موسم سرد اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا ملک کے بلائی علاقوں میں شمالی بلوچستان میں شدید سرد ہی رہے گی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سباب اجیر سے سباب ڈیٹ کیجئے گا موسم کے حوالے سے جی بالکل آج اسلام آباد کا موسم خوشک ہے اس وقت جنوان شہروں میں سورج جو ہے وہ نکل آیا ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آہدہ جو بیس گھنٹوں تک اسلام آباد میں بارش کا کوئی امکان نہیں لیکن سردی میں اضافہ ہوگا بات کریں ملک کے مختلف علاقوں کے موسموں کی تو وہاں پر آج موسم سرد اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کا ذکر کریں تو سندھ میں کہیں کہیں ہلکی سی دھند ہوگی لیکن آہستہ آہستہ دھند کا جو راج ہے وہ ختم ہو رہا ہے بلوچستان اور پنجاب میں بھی آج بارش ہو کا کوئی امکان نہیں ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کیپی کے میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے لیکن زیادہ تر موسم خوشک ہی رہے گا بات کریں گلیات کی مری کی یا سوات کی وہاں پر آج برف باری کا کوئی بھی امکان نہیں ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آہستہ چوبیس گھنٹوں کے بعد ملک کے کہیں کہیں مقامات پر بارش کا امکان ہے لیکن آج پورے ملک میں موسم سرد اور خوشک رہے گا اس وقت اسلام آباد کے موسم پر ذکر کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں بادل جو ہیں وہ جا چکے ہیں سورج جو ہیں آبوتاب سے چمک رہے ہیں لیکن سردی میں اچھا خاصا اضافہ ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آہستہ چوبیس گھنٹوں کے بعد اسلام آباد میں بھی ہرکی بارش کا امکان ہے